پرتیق کے فون کال نے ہلا کے رکھ دی ایشان کے پیارو تلیکی کی زمین اور یہی پر آئے گا سیریل گم ہے کسی کے پیار میں میں زبدس ٹریک جی ہاں دوستو اب شوک کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان سبی کی پڑھائی میں چل رہی لا پرواہی کو دیکھ کے گصے میں آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور سبی کو جم کے فٹکار لگا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ایشان کے فون پہ بار بار پرتیق کی کال آ رہی ہوتی ہے تو وہی ایشان پہلے تو پرتیق کی کال کو اگنور کر رہا ہوگا کاٹ رہا ہوگا لیکن جب پرتیق لگاتاروں سے کال پہ کال کرتا جائے گا تو ایشان پریشان ہو کے کال ریسیف کر لے گا جہاں پرتیق کی کال ریسیف کرتے ہی ایشان کو لگنے والا ہے تگڑا جھٹکا اور وہ بنا دیر لگائے بھاگا بھاگا جانے والا ہے پرتیق کے پاس جہاں پرتیق کی بتائی ہوئی جگہ پر جب ایشان پہستا ہے تو وہ وہاں پر کافی ساری بھیڑ اکھٹھی دیکھتا ہے اور پرتیق سے پوچھتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ کیا ہوا تو نے یہاں کیوں بلایا مجھے تو وہی پرتیق ایشان کو سارا انسیڈنٹ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیلا ایشان پلیز خود کو سمحالنا جہاں اپنی ماں ایشا کے ساتھ ہوئے اس ایکسیڈنٹ کا جیسے ہی ایشان کو پتا چلتا ہے اس کے پیرو تلے زمین ہی کسک جاتی ہے اور وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگ جاتا ہے تو وہی سوی بھی ایشان کے پیچھے پیچھے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اس کے ہوچ اڑ جاتے ہیں دیکھ کے کہ اس کی فیوریٹ ٹیچر کے ساتھ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ایشان کو اپنے گلے سے لگا لے گا اور روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ آئی آپ ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہے پلیز ایک بار میری خاتر اپنی آگے کھول لیجئے میں اپنی ساری گلتیوں کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور کبھی آپ کو کھری کھوٹی باتیں نہیں سناؤں گا تو وہی ایشان اور پردیق دونوں مل کے ترنت ہی ایشا کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کروا دیں گے جہاں ایشا ریکور بھی کر جائے گی اور اس کے ہوش میں آتے ہی ایشان ایک بہت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے نظر آنے والا ہے اور ایشان کے اس فیصلے سے اکہ صاحب کو لگنے والا ہے تگڑا جھٹکا تو وہی دوستو ایشان لائے گا اپنی آئی ایشا کو بھوس لے ہاؤس میں اور جس کے بعد اکہ صاحب کا فوٹے گا بھین کر گصہ اور کہانی میں آئے گا زبردست موڑ تو آپ سب اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں